اسلام علیکم اسادزہ اکرام والدین اور طلبہ آج ہم اکیڈیمک پلس اردو فور پلس کا صفحہ نمبر بارہ کھولیں گے چلے جلدی سے صفحہ نمبر بارہ کھولیں اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اسادزہ اکرام والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ سیکھنے کی چار مہارتوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہیں سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا اس صفحے کو پڑھنے کے بعد بچے میں پہلی تین مہارتیں پیدا ہوں گی اور وہ کون کون سی ہیں سننے بولنے اور پڑھنے کی مہارت بچے اس صفحے کو پڑھنے کے بعد حروف کی پہچان کر سکیں گے اور الفاظ درست انداز سے ادا کر سکیں گے اور یہ بلوم ٹیکزونمی کا پہلا درچہ ہے یاد رکھنا اس سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہوئے بچوں کی ذہنی نشونما ہوگی چلیں بچوں اب ہم جلدی سے صفحہ نمبر بارہ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آج ہم کس کے بارے میں جانیں گے یہ کیا ہے چوٹا ساپ پیالا شاہ منہ شاہ کیا ہے یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے یہ تو چوزا ہے کیا ہے چوزا مرگی کا بیبی ہے مرگی کے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں چوزا اور چوزے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے چے سے اور چے کی آواز کیا ہے چ چ چ چلیں سب ملکے میں ساتھ بولیں چ چ چ چ چوزا اب ہم دیکھتے ہیں کہ چوزے کا نام کن حروف سے مل کر بنا ہے چے واو زے ہے یہ تو چار حروف سے مل کر بنا ہے اور بچوں اب آپ کو بتا ہے یہاں پر چے کے اور بھی بہت سارے دوست ہیں چلے ہم دوسرے دوستوں سے ملتے ہیں یہ کیا ہے یہ آسمان پر ہوتا ہے اور رات کو رکلتا ہے اور روشنی بھی پھیلاتا ہے یہ کیا ہے چاند مجھے میری امی جو ہے ہمیشہ یہ کہتی ہے یہ تو میرا چاند ہے آپ کو کہتی ہے نا موم اور چاند کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے چے سے اور چے کی آواز کیا ہے چ چ چ چلیں سب مل کے میرے ساتھ بولیں چ چ چ چاند اب ہم دیکھیں گے کہ چاند کا نام کتنے حرف سے مل کر بنا ہے چے الف نون گنہ دال یہ تو چار حرف سے مل کر بنا ہے اب ہم چے کے تیسرے اور آخرے دو سے ملیں گے یہ کون سا ہے یہ تو اڑتی ہے ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اور آپ کو پتہ ہے اس کا گھر کہاں پر ہوتا ہے درختوں میں یہ درختوں میں گھونسلا بنا کر رہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں چڑیا بلکل اور چڑیا کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے چے سے اور چے کی آواز کیا ہے چ چ چ سب مل کے میں ساتھ بولیں چ چ چ چڑیا چلیں بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ چڑیا کا نام کتنے حرف سے مل کر بنا ہے چے رے چھوٹیے الے یہ تو چار حرف سے مل کر بنا ہے بچوں یہاں پر ہم نے جن تین یہاں پر ہم نے جن تین چے کے دوستوں سے ملاقات کی آج ہم ان کے نام دھوراتے ہیں دوبارہ چلدی سے بتائیں کون کون سے ہیں اور میرے ساتھ مل کے دھورائیں چ چ چوزا چ چ چان چ چ چڑیا اچھا بچوں اب ہم نے ان کے دوستوں سے تو ملاقات کر لی اب ہم دیکھیں گے کہ چے لکھا کیسے جاتا ہے چے کے پیٹ میں تین نکتے ہوتے ہیں چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ چے کیسے لکھتے ہیں نکتے سے شروع کریں تھوڑا سا اوپر جا کر دھائیں چانے پہ چھوٹی سی لیٹی ہوئی لائن لگا کر نیچے کی طرف آتے ہوئے ایک بڑی ساری ٹمی بنا دیں اور اس ٹمی کے اندر تین نکتے لگا دیں اور آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا جیم میں کہ ٹمی آدھی لائن سے نیچے جائے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہم نے پہلے بھی لکھا تھا بلکل اس طرح کا ہم نے پہلے بھی لکھا تھا جو کہ جیم تھا فرق کیا تھا کہ جیم کی بیلی میں ایک نکتہ ہوتا ہے اور اس کی بیلی میں تین نکتے ہوتے ہیں اب ہم چے کی آدھی شکل بنانا سکھیں گے وہ کیسے نکتے سے شروع کریں تھوڑا سا اوپر جا کر دائے جانب ایک چھوٹی سی لیٹی ہوئی لائن لگا کر نیچے کی طرف آتے ہوئے تھوڑی سی گلائے کر کے اوپر چلے جائیں اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے تم ہی نہیں بنانی اور اس کے نیچے ایک تین نکتے لگا دینے ہیں تو یہ چے کی آدھی شکل بن جائے گی اور آدھی شکل کیوں بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں تاکہ یہ دوسرے عروف کے ساتھ مل کر نئے لفظ بنا سکیں دیکھا بچو کتنا آسان تھا یہ چے اصادزہ کرام اور والدین اپنے اردگیت مختلف ایسی شاہ کا جازہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف چے سے شروع ہوتا ہے اور حرف چے کے دہرائی کروائے اس طرح بچوں کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں مناور پبلیشر کے ساتھ